بسم اللہ الرحمن الرحیم نیم گرم مونیم پاورڈر جو ہے وہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے ابھی پانی شامل کریں گے ابھی اس میں ہم تھوڑا سا کلر شامل کریں گے جو شکر پارو میں استعمال ہوتا ہے ریڈ کلر دال کلر وہ اپنے حساب کے مطابق شامل کر سکتے ہیں اسے اچھے طرح حال کر لیں گے آدھا کلو میدہ جائے گا تو ابھی اس کو اچھے طریقے سے گوندیں گے جیسے آٹے کو گوندتے ہیں اور اسے زیادہ پتلا نہیں کرنا سکت رکھنا جتنا زیادہ اچھا اس کو گوندیں گے اتنے ہی اچھے ہمارے شکر پارے بنیں گے اور یہ پتلا نہیں بلکل کرنا تھوڑا سکت رکھنا آٹے کی طرح جیسے روٹیوں والا آٹا بنتا آٹے کو سکت رکھ کے گوند لیا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا مہدہ جو ہے ہمیں لیں گے اس طرح لمبا بنا لیں گے اور اس کے بعد ایسے ایسے تھوڑا تھوڑا لیں گے اور پریس کرتے جائیں گے شکر پارا اینج بنے جیسے سپر بسکوٹن دے ٹھیک ہو گیا اور اس طرح کی شیف بنانی ہے اور یہ میرے مامو جان ہیں ابو کے مامو جان ہیں اور یہ ہلوائی ہیں تو ان کی ہیلپ لی جا رہی ہے اس ریسپی کو ایک طرح سیکھا جا رہا ہے اور دوسرا آپ سے شیئر کی جا رہی ہے اور یہ بہت اکسپلٹ ہیں اور بہت ہی اچھے ہلوائی ہیں تو ساتھ میں سیکھ رہا ہوں تو اس طرح جو ہے لمبا بنا لینا اور ایسے توڑتے جانا اور دونوں سائیڈوں سے بتا رہے ہیں پریس کرنا اس طرح ایسے توڑنا ایسے دونوں سائیڈوں سے پریس کر دینا اور تھوڑا لینا بلکل ابھی تھوڑا سا ایسے لینا اور دونوں سائیڈوں سے پریس کرنا ایسے تھوڑا لیں گے بلکل ایسے ایسے ہم شکرپارے بولتے ہیں کئی کئی بتا رہے ہیں مامو جان کے ان کو کھرمے بھی بولا جاتا ہے کئی علاقوں میں اس مٹھائی کو کھرمے بھی بولا جاتا ہے شکرپارے ہچی مٹھائی ہے سب تم ہچی کوالٹی نہیں مٹھائی ہے یہ آدھا گلو میدہ تھا اس میں تقریباً آدھا پاو ہم نے گیشہ عمل کیا اور پانی جو جتنا استعمال ہو اسے گوند لینا اچھے طریقے سے جیسے آٹا گوندھتے ہیں پھر چھوٹے چھوٹے پیڑے لے کے اس طرح بنا لینا ہے اور پھر ہاتھوں کی مطلب سے ایسے تو یہ سارے کے سارے بن گئے ہیں اب ان کو فرائی کرنا آئل گرم کر لیے اب یہ فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی اور بلکل ہلکی آنچ پہ ان کو فرائی کرنا ہے آگ زیادہ تیز نہیں کریں گے ہلکی آنچ پہ فرائی کریں گے تو یہ اگر تک سہی طرح پک جائیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ چک کریں گے تو ایک شکل پہ را جو ہے اسے توڑ کے چک کریں گے تو ابھی الحمدللہ یہ اندر تک فرائی ہو گئے ہیں تو ابھی نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی اسی طرح سارے کے سارے جو ان کو فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بھی نکال لیں گے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو الحمدللہ اللہ الرحمن الرح onder ایک تار کی چاشنی جو ہماری ٹیار ہو گیا 이러ہ کلر ڈال کے صحیح طرح لائیں گے تاکہ ساری چاشنی میں اچھی طرح مکس ہو جائیں چاشنی ہے اور چاشنی کے اندر ایک ہم نے کڑا رکھ لیا اس طرح کا سینٹر میں بلکل تو سیڈوں پہ اب یہ جو گرمہ گرم شکر پارے ہم نے فرائی کی ہوئے یہ ڈال دیں گے اب چاشنی جو ہے یہ ان کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور یہ کڑے کا یہ فائدہ ہے کہ جب سیڈوں پہ ہم چاشنی ڈالیں گے تو وہ نیچے سے ہو کے اس کے اندر اکٹھی ہوتی جائے گی اور یہ پراسس جو ہے یہ تھوڑی دیر دھراتے رہیں گے کڑے کے اندر سے چاشنی لیں گے اور یہ شکر پاروں پہ اس طرح بھینکتے رہیں گے اور یہ تب تک کرنا ہے جب تک صحیح طرح چاشنی جو ہے یہ ان کے اندر رسنا جائے اور یہ صحیح طرح میٹھے نہ ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم غیر آپ رای ریٹ�� سوڑے ملک ں ب�도 ہے ٹھ Meet ٹھ noche موسیقی موسیقی تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں زیادہ رکھیں تو انشاءاللہ بہت جل ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دین کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ